امی کرام معزز و محترم سامین اکرام خواتین اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمده و نسلی و نسلیم علی حبیبه لکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنت قل اللہ و قونوا ما الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اقنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیق المجدبین انیس الغریبین تاہا و یاسد سیہے لامکا چارہ سازے دردمندہ انیس بے قسام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ردرانہ پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدینہ مولانا محمد و علیہ و اصحابہ دائماً ابداً ابدا سرمتا جنت الفردوس سے عالی ہے کاشانہ تیرا یا رسول اللہ جنت الفردوس سے عالی ہے کاشانہ تیرا راز یہ سمجھے وہی جو ہوگا دیوانہ تیرا اور دم میں عرش حق پہ جا کر جلوہ فرمانہ تیرا موجزہ جانا تیرا ہے اور پھر آنا موجزہ جانا تیرا ہے اور پھر آنا تیرا اور ہے عجب انداز کا اصلاح فرمانہ تیرا ہے عجب انداز کا اصلاح فرمانہ تیرا گالیاں سن کر بھی ان سے مسکرا دینا تیرا گالیاں سن کر بھی ان سے مسکرا دینا تیرا ہے عجب انداز کا اصلاح فرمانہ تیرا اور یاد آتا ہے مجھے رہ رہ کے اے جانے بہار یاد آتا ہے مجھے رہ رہ کے اے جانے بہار کھا کے پتھر دشمنوں پہ پور برسانہ تیرا کھا کے پتھر دشمنوں پہ پور برسانہ تیرا اور وہ دشمنوں پہ پور برسانے والی ذات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگ پتھر برساتے آپ پھول جیسی دعائیں دیا کرتے تھے اور ان پھول جیسی دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ کل تک جو آپ کی جان کے دشمن تھے اب وہی اپنی جان آپ پر نشاور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ضرورت اس بات یہ ہے پیارے کہ آج نبیِ کون و مکہ کے اخلاق کے اپنے آجائے ان کے کردار کو اپنایا جائے ان کی گفتار کو اپنایا جائے ان کی چال کو اپنایا جائے ان کے چلنے کے انداز کو اپنایا جائے آج ہم میلاد کی محفلے منعقض کرتے ہیں آج ہم اولیاء کو یاد کرتے ہیں یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے یقیناً یہ فیروز بختی کی بات ہے لیکن جب تک ہم نبی کی سیرت کو اپنائے نہیں جب تک ہم ولی کی زندگی کو اپنی زندگی میں نہیں لائے کرے اس یاد منانے کا فائدہ ہمیں نہیں مل سکتا ہے یا اولیاء اکرام جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدمتِ خلق میں گزرا کرتا تھا اللہ کے لوگوں اللہ کی مخلوق کو راہِ راست پر لانے میں گزرا کرتا تھا ہم ان کی زندگی کو پڑھیں ان کی صبح بھی نبی نبی بولا کرتی تھی ان کی شام بھی نبی نبی بولا کرتی تھی یہ چلتے تھے تو نبی کی رفتار یاد آتی تھی یہ بولتے تھے تو نبی کی گفتار یاد آتی تھی آج ہم اپنی گفتار کو دیکھیں آج ہم اپنے انداز کو دیکھیں آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں آج ہماری زبان کا حال کیا ہے آج ہماری زبان کا حال یہ ہے کہ ہم اچھی بات بولنے سے پہلے گالی وقت بکتے رہ کے نہیں بکتے یہ آج حال یہ ہے ہمیں اپنی زبان پر قابو نہیں ہے ہمیں اپنی زبان پر کنٹول نہیں ہے نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم مجھے دو چیز کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا فرمایا ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے اگر تم نے یہ زمانت دے گی میں زبان کی حفاظت کروں گا میں شرمگاہ کی حفاظت کروں گا تو میں تمہیں جنت کی بشارت دے گا آج ہماری زبان گندی سے گندی ہوتی چلی گی سب سے پہلے تو جھوٹ سے گندی ہماری زبان جی جھوٹ پر جھوٹ بولنا آج جھوٹ بولنے کو فن سمجھا جانے لگا آج جھوٹ بولنے کو کلا سمجھا جانے لگا آج چند لوگ بیٹھ کے کسی کے سامنے جھوٹ بول کر اپنے ساتھیوں کو کہتے دیکھو میں نے اسے بے وقوب بنا دیا حالانکہ اسے بے وقوب نہیں بنایا اپنے آپ کو لانتِ الہی کا اختار بنایا کہ رب نے فرمایا لانت اللہ علالقاز بین جھوٹو پر اللہ چاہتے ہیں جھوٹو پر اللہ کی لانت پیارے زبان کی حفاظت کرو بلاو الانسان من اللسان انسان کی جو مصیبت ہوتی ہے وہ زبان سے ہی ہوا کرتی ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو کل کی ماں تھی اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھایا کرتی تھی آج کی ماں جھوڑ بولنا سکھا تھی ابھی پیرانے پیر کا مہینہ گزرا آپ نے سنا ہوگا مشہور زمانہ واقعہ کہ پیرانے پیر کی والدہ نے جب اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لئے بھیجا یہاں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں حضرتی پیرانے پیر روشن ضمیر ہے کیا ہے روشن ضمیر ہے روشن ضمیر کا مانا جانتے ہیں روشن ضمیر کسے کہتے ہیں روشن ضمیر جس پر دل کا حال ظاہر ہو جاتا ہے آپ مادرزاد والی ماں کے شکم سے ہی والی لیکن پھر آپ کو پڑھنے بھیجا جا رہا ہے آپ پڑھنے جا رہے ہیں آپ مدرسے کا رکھ کر رہے ہیں پتہ یہ چلا خان کا جانے سے پہلے مدرسہ جانے کے ضرورت ہے خان کا جانے سے پہلے مدرسہ جانے کے ضرورت ہے اور یہ پیرانے پیر کی سنت ہے اس لئے اگر خان کا کو آباد کرنا چاہتے ہو مدرسہ آباد کرو جب تک مدرسہ آباد نہیں ہوگا خان کا آباد نہیں ہوگا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو ہم مخدوم دمڑی شاہ کے چاہنے والے ہیں اور مدرسے کا سپورٹ نہ کرو مدرسے کا تعاون نہ کرو مدرسے کو فروغ دینے کی کوشش نہ کرو تو سمجھ جاؤ ابھی تمہارا دعویٰ ہے دلیل کی ضرورت ہے دلیل کی ضرورت ہے اسی مدرسے ہی سے انقلاب آتا ہے اسی مدرسے نے گوش آزم دیا ہے اسی مدرسے نے خاضر آزم دیا ہے اسی مدرسے نے خطب کو دیا ہے اسی مدرسے نے عبدال کو دیا ہے مدرسہ پہلے جانے گوش آزم بعد میں خان کا آباد کیا ہے بعد میں خان کا آباد کیا ہے نا مدرسہ پہلا مدرسہ پہلی دانشگاہ ہوتی ہے حضرت غوثی آدم مادرزاد ولی ہے ان کو جانے کی کیا ضرورت لیکن یہ جا کر بتا رہے ہیں اے لوگو سن لو میں مادرزاد ولی ماں کے شکم سے ولی ہوں لیکن تعلیم حاصل جب میں کر رہا ہو اب کوئی جھوٹی بلایت کا دعویٰ کر کے تعلیم کو کنارے نہ کرے تعلیم کو بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں مولانا زمیر القادر سا ہے جو عالم نہیں ہوگا ولی نے شبحان اللہ شبحان اللہ جو عالم نہیں ہوگا خدا کی قسم ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا فرماتا ہے انما یقش اللہ من عبادہ علماء اللہ سے علماء درتے ہیں اور ولی کی تاریخ جو قرآن نے بتائی ہے والدین آمانو وکانو یتقود ولی وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے درنے والے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ ولی وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے درنے والے ہوتے ہیں اور کیا ولی کہتے کسے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے ولی خدا کو پہچان سکتا ہے اور علم کے بغیر حضرت شاید صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ اسماعیل صاحب کہ پئے علم کیوں شما باید گدار کہ بے علم نہ دوان خدا راشنا کہ علم کے پیچھے شما کی طرح پگھلنا چاہیے ممبتی کی طرح پگھلنا چاہیے کیونکہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا شبہان اللہ شبہان اللہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا ارے اگر کوئی عبادت کرنے والا ہو وہ گمراہ ہو سکتا ہے عبادت کرنے والا ہو شیطان کا ہٹ گڑنا بن سکتا ہے یہ ارے ایک فقی ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوا کرتا ہے شبہان اللہ شبہان اللہ یہ ایک فقی ایک عالم ربانی ہزار عابد سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے شیطان کے مقابلے میں حضرتِ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ملفوز میں لکھا ہے کہ عالموں عابد کا کیا فرق ہوتا ہے عالموں عابد کا کیا فرق ہوتا ہے عالموں عابد کا فرق یہ ہے پیارے کہ عابد اپنے کو بچاتا ہے عالم پوری عابادی کو بچاتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ ارے جو عبادت کرے گا اس کے نام اعمال میں سواب جائے گا لیکن جو علم پڑھ کے لوگوں کو پڑھائے گا ساری دنیا کو عالم بنائے گا ساری دنیا کو خدا کی پہچان ساری دنیا کو خدا کی پہچان کرائے گا جی حالد الفاضل بریلوی نے لکھا کہ روزانہ شام کے وقت میں شیطان کا تخت لگتا ہے پانی کے اوپر شیطان کا تخت لگتا ہے اس کے جو چیلے سے دن بھر کام کرتے ہیں جاکے پوری کارکردگی سناتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا ایک کہتا ہے میں نے طلاق دلوا دیا یہ دونوں چیزیں بہت ہوتی ہیں نہ مرد چپ رہے سکتا نہ عورت چپ رہے سکتا باد آباد پہ یہ عجیب آل ہے جو میاں بیوی اتنے قریب کوئی اتنا قریب نہیں وہی لڑتا ہے وہی جھگڑ رہا ہے وہی ایک دوسرے سے دور ہو رہا ہے میرے پیارے یہ میاں اور بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو زندگی بھر کا رشتہ ہوا کرتا ہے زندگی بھر کا سامان ہوا کرتا ہے لیکن بات بات پہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک دوسرے سے جھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ اس کا آسان علاج ہے علاج بتا رہا ہوں اتفاق سے اس مجمع میں دونوں موجود ہو دونوں موجود ارے ایک جگہ رہتے ہیں دیہاتی مسئل ہے حافظ اسماعیل صاحب کہ جب ایک جگہ رہتا ہے ہڑیاں دھنمن کرتا برطن ایک دوسرے سے لگ کر کے اس سے آواز آتی ہے جب برطن جس میں جان نہیں ایک جگہ رہے تو کڑنم کی آواز دھنمن کی آواز آئے اگر مرد و عورت ایک ساتھ ہے کبھی اگر کچھ ہو جائے تو اس میں کونسی بات اس کا علاج ہے اگر مرد غصے میں ہے تو عورت چھوپ ہو جائے اور اگر عورت کبھی غصے میں ہو تو مرد چھوپ ہو جائے ایسا نہیں چھوپ رہنا بھی سنت ہے چھوپ رہنا بھی سنت ہے اور کس پر اپنی عورت کی بات پر ذمہ داری سے بول گا اپنی عورت کی ڈانٹ پر چھوپ رہنا یہ بھی سنت لیکن ایسا نہ سمجھے ہماری ماہ کی ڈانٹنا شروع کر دیں ارے شوہر ہے کماتا ہے کھلاتا ہے ساری محنت کرتا ہے تم کو گھر میں بٹھاتا ہے دوب میں پانی میں ہوا میں بزاس میں سب میں یہ رہتا ہے لیکن اگر کبھی ڈھاٹ نہیں ہے اتفاق سے تو اچھوڑنے کے ضرورت نہیں ہے مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے مہارنا اشتیاب صحبیق واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے ایک شخص کی بیوی بڑی زبان دراجی کیا کرتی تھی بہت بولتی تھی یہ ایک بولے تو وہ تین بولے اور ہے ہی چپ کرا کرا کے تھک جائے لیکن چپ نہیں رہے وہ ایسے بھی وہ تیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو تھوڑا سا تھیڑا پنگ تو رہے گا جی تو اس لیے زیادہ سیدہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا سمجھاتے رہے تو وہ بہت بولتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شخص جانے لگے کہ چلتے آج ان کے پاس جاکی شکایت کریں گے ان کے پاس جاکر شکایت کریں گے کہ میری بیوی میرے ساتھ بہت زبان دراجی کرتی اب یہ جب گئے ان کے گھر کے پاس پہنچے دروازے پر تو اندر سے آواز آ رہی تھی اور آواز کیا تھی حضرت عمر کی اہلیہ ان پر برس رہی تھی حضرت عمر کی اہلیہ ان پر برس رہی حضرت عمر قاموش یہ آدمی پوراں واپس ہوا آرے باب یہاں بھی ہوئی معاملہ جا وہ اصد